بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے رول آف نروس سسٹم and hormones on gastric secretions ٹھیک ہے بھی تو آج ہم نے دسکس کرنا ہے role of nervous system and hormones on gastric secretions کل آپ کو stomach کے اندر explain کیا تھا کہ کس طرح سے gastric juice secret ہوتا ہے اور اس gastric juice کی composition آپ کو بتائی تھی اور ہر ایک component کا آپ کو role بھی explain کیا تھا کہ وہ components individually کیا role perform کرتے ہیں stomach کے اندر تو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ gastric juice اس کی secretion کس طرح سے control ہوتی ہے تو یاد رکھئے کہ اس کی secretion کو control کرنے میں دو چیزیں involve ہیں جیسے کہ یہاں پر point out کیا ہے secretions کی control کے اندر nervous system بھی involve ہیں اور nervous system کے ساتھ ساتھ یہاں پر hormones کی بھی involvement ہے ویسے تو کافی سارے hormones ہیں جن کا role ہو سکتا ہے لیکن ہم یہاں پر specifically ایک hormone کی بات کریں گے اور وہ hormone ہیں gastrin especially ہم نے یہاں پر gastrin hormone کے حوالے سے بات کرنی ہے gastrin hormone کل کے لیکچر میں بھی اس کا ذکر آیا تھا اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو nervous coordination ہے یہ کس طرح سے gastric secretion کو stimulate کرتی ہے nervous coordination کے ذریعے یا nervous system کے ذریعے جو gastric secretion کا control ممکن ہو رہا ہے اس کے لیے جو stimuli arise ہوتے ہیں وہ stimuli کیا ہیں وہ stimuli دراصل اس طرح سے ہیں کہ جیسے ہی آپ food کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو smell کرتے ہیں تو آپ یہ food کو دیکھنا اس کے بعد اس کو smell کرنا اور پھر اس کو taste کرنا تو یہ ایسے stimuli ہیں جن کی وجہ سے ہمارے nervous system سے signaling ہونا شروع ہو جاتی ہے ان stimuli میں آپ include کریں گے the site of food جب آپ اس کو view کرتے ہیں the site of food the smell of the food and the taste of the food تو site of the food یعنی جب آپ food کو دیکھتے ہیں اس کو پھر smell کرتے ہیں اور پھر اس کو جیسے ہی اپنی oral cavity میں place کرتے ہیں تو اس کا taste sense ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر آپ اس کو جب چبانا شروع کرتے ہیں تو ہمارے oral cavity میں موجود touch receptors جن کو tactile receptors بھی کہا جاتا ہیں وہ بھی stimulate ہو جائیں گے stimulation from textile stimulation from tactile receptors stimulation from tactile receptors during chewing and swallowing during chewing and swallowing جب آپ اس کو chew کرتے ہیں یعنی جب آپ اس کو چباتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو swallow کرتے ہیں تو swallowing اور chewing کے دوران جو tactile receptors ہماری oral epithelium کے اندر موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے pharynx کے اندر موجود ہیں تو یہ tactile receptors stimulate ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی food process کیا جا رہا ہے تو یہاں سے stimulation بھی nervous system کو بدار کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ tactile receptors کہا جاتا ہے touch receptor یعنی کوئی ایسا receptor جو touch stimulus کو sense کرتا ہو اس receptor کو tactile receptor کہا جاتا ہے جیسے آپ کسی چیز کو چھوتے ہیں تو آپ کو اپنی fingertips کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو ہاتھ لگا ہے تو دراصل ہماری fingertips کے اندر بھی یہ tactile receptors موجود ہیں جو چھونے سے جو چھونے کے stimulus کو sense کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے یہ tactile receptors they are also present in the oral cavity in the oral epithelium and the pharynx تو ان tactile receptors کے through بھی کچھ stimulations arise ہوتی ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو taste کی وجہ سے بتایا taste کی وجہ سے بھی کچھ stimulations arise ہوں گی smell سے بھی stimulations arise ہوں گی اور جو آپ نے food کو observe کیا ہے اس کو view کیا ہے تو یہ جو sight of food ہے اس سے بھی stimulation arise ہوں گی نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ جب آپ کوئی food کے بارے میں just plan بنا رہے ہوتے ہونا ابھی آپ سوچ رہے ہوتے ہو کہ آج کیا کھائے کھائے جائے تو یہ جو pleasant thoughts ہوتے ہیں about the food وہ بھی دراصل gastric secretion کو promote کرنے میں help کرتے ہیں تو pleasant thoughts about the food pleasant thoughts about the food یہ وہ ساری stimulations ہیں جن کے ذریعے nervous system کا ایک خاص حصہ stimulate ہو جاتا ہے اور وہاں سے signaling شروع ہوتی ہے towards the gastric glands یہ تمام stimulations کیا کرتی ہیں these all stimulations signal the medulla of the brain medulla ایک region ہے جہاں پر یہ secretion کی control کا center موجود ہے regulatory center is actually located in the medulla oblongata in the brain تو signal is transmitted to the medulla of the brain دوبارہ دیکھ لیجئے کہ in stimulations کی وجہ سے کیا ہوگا in stimulations کی وجہ سے signals transmit ہوں گے to the medulla of the brain when these stimulations signal the medulla of the brain تو medulla سے پھر دوبارہ اس کے response میں جو signal آئے گا وہ signal کہا پر آئے گا that signal will be sent to the gastric gland gland کے اندر یہ signal transmit ہوگا کیونکہ neurons medulla سے gastric gland تک بچھے ہوئے اور neurons کے through gastric glands کو inform کیا جا رہا ہے gastric gland in neuronal signals کی وجہ سے stimulate ہو جائیں گے gastric glands کے اندر neurons کے پہ ہوگا gastric glands میں در asal in neurons کی وجہ سے ایک substance secrete ہوتا ہے in the gastric gland یہ neurons ایک substance secrete کرتے ہیں known as acetyl choline acetyl choline is secreted by the neuron end acetyl choline جو کی neurotransmitter ہے basically this is a neurotransmitter neurotransmitter asal میں chemical messengers ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور in other words you can say that this is chemical messenger neurotransmitter chemical messengers کو کہتے ہیں جو nervous system کے اندر messaging کا کام کرتے ہیں so this this is in fact our chemical messenger it is secreted by the neuron end it is secreted from neuron end secreted from neuron end neuron end سے یہ secreted ہونے کے بعد یہ acetyl koline gastric gland کو stimulate کرے گا gastric gland میں موجود neurons نے اس کو secreted کیا اور یہ acetyl koline وہاں سے secreted ہونے کے بعد gastric glands کے cells کو influence کرتا ہیں acetyl koline جو کہ secreted neuronal end سے یعنی neuron کے end سے secreted ہوگا اور neuron در اصل gastric gland کے اندر آخر terminate ہو رہے ہوتے ہیں وہاں سے acetyl koline secreted ہوتا ہے اور acetyl koline gastric gland کو stimulate کرتا ہے gastric gland کے اندر موجود cells gastric juice secreted کرتے ہیں ان کو signal دیتا اور وہاں سے gastric juice کی production promote ہو جاتی ہے یہ دو کام کرتا ہے cell میں gastric gland کے اندر دو قسم کے cells ہیں gastric gland میں ایک تو gastric juice secreted کرنے والے cells ہیں اور دوسری طرف gastric gland کے اندر gastric endocrine cells بھی present ہیں تو gastric gland میں یہ جو میں نے آپ کو cells بتائیں gastric gland کے یہ وہ cells ہیں جو gastric juice secreted کر رہے ہیں یعنی یہاں سے gastric juice کی production promote ہوگی acetal choline stimulate the gastric cells acetal choline stimulate the cells of gastric gland to secrete gastric juice ٹھیک gastric juice secrete ہوگا اور دوسری طرف یہ acetyl choline جو gastric endocrine cells ہیں یہ اس کو بھی stimulate کرتا ہیں gastric endocrine cells gastric endocrine cells یہاں سے بھی hormones کی secretion ہوگی gastric endocrine cells gastric endocrine cells secrete a hormone called gastrin gastric endocrine cells ان سے ایک hormone secrete ہوگا and that hormone is known as gastrin gastrin is produced اور gastrin after its production یہ کیا کرے گا gastrin produce ہونے کے بعد یہ بھی gastric gland کے remaining cells کو stimulate کرتا ہیں for the production of gastric juice یعنی اس نے بھی یہ کام کرنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ صرف جو ہمارے nervous system سے signal آرہا تھا اور وہ signal پھر acetyl koline کے ذریعے gastric gland کو پہنچا اور اس signal کے تحت gastric gland نے secretions کو produce کیا بلکہ اس nervous system کے signal کی وجہ سے gastric gland کے cells کو stimulate کی ہے for the production of gastric juice یعنی gastric juice کی production نہ نا نروس system کے ذریعے ہو رہی ہے بلکہ یہ gastric hormone یہ بھی اس میں involve ہے اس وجہ سے یہاں پر آپ کو اس role کے اندر دونوں چیزوں کو point out کیا کہ nervous system بھی involved اور ساتھ hormone بھی involve ہے اگرچہ hormone کی اپنی production بھی nervous system کے ذریعے ہو رہی ہے لیکن hormone کا بھی اپنا رول ہے سب سے زیادہ جو strong signal ہوتا ہے سب سے زیادہ strong stimulation for the regulation of gastric juice وہ ان سب signals کی مقابل میں وہ signal کیا ہے وہ signal ہے در اصال physical presence of food in the stomach physical presence of protein in the stomach physical presence of protein food protein issues food اور اس کے ساتھ ساتھ جو distension in the stomach ہے distension in the stomach distension کا مطلب ہے کہ stomach پھول نا شروع جاتا ہے جیسے اس کے اندر food enter ہوتا جاتا ہے تو وہ پھولتا جاتا ہے تو distension of stomach distension of stomach and the physical presence of the protein food in stomach ٹھیک ہے physical presence سے مطلب ہے کہ جب آپ نے واقعی کوئی protein food کھایا ہوتا ہے تو stomach کے اندر وہ protein food داخل ہوتا ہے تو اس protein food کی presence stomach کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ stomach کی distension are the more significant stimuli for the production of gastric juice . more powerful signals more powerful stimuli for the production of in دونو signals کا کیا اثر ہوتا ہے actually these two signals yani physical presence of protein food in stomach as well as distension of the stomach these two signals are not only responsible for the nervous control ان کی وجہ سے نہ صرف وہ nervous signal arise ہوتے ہیں these two signals stimulate the nervous signaling اس سے نہ صرف nervous signaling stimulate ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ directly gestrin hormone بھی produce ہوگا these two signals also stimulate gestrin secretion gestrin secretion اس کو بھی directly یہ signals یہ stimuli promote کرتے ہیں ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ یہ gestrin hormone تھا یہ ویسے nervous signals کے تحت بھی secret ہوتا ہے nervous signal جو کہ medula سے originate ہوں گے اور پھر acetyl koline کے ذریعے یہ اپنا effect cause کریں گ gestrin gland کے اوپر اس سے gestrin juice produce ہوتا ہیں یہ چیز آپ کو بتائی اور gestrin hormone جو کے acetyl koline کے دریعے produce ہو رہا اور اس کے علاوہ یہ جو factors ہیں یہ بھی gestrin کی direct secretion کے لئے responsible ہیں اور gestrin itself بھی جا کر پھر gestrin gland کے cells کو stimulate کرے گا اور gestrin juice کو promote کرے گا تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جو پہلے میں نے آپ کو factors بتائے تھے ان کے مقابلے میں اگرچہ یہ بھی role play کرتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں زیادہ جو powerful signal ہوگا جس کی وجہ سے زیادہ مقدار میں gestrin juice کی secretion ہونی ہے وہ signal دراصل یہ signal ہیں یعنی physical presence of protein issues food in the stomach and the distension of stomach یعنی ان دونوں میں بھی compare کریں which one is more powerful تو یہ جو آپ کو دکھا ہے physical presence of protein issues food in stomach یہ زیادہ powerful ہے یعنی اگر آپ نے کوئی ایسا food کھایا جس میں protein ہے ہی نہیں بے شک stomach آپ کا distant ہو بے شک باقی سارے جو اس سے پہلے آپ کو میں نے یہ signals بتایا تھے یہ سارے بھی available ہوں تو اس کے بہت زیادہ quantity guesting juice کی produced نہیں ہوگی لیکن اگر food کے اندر protein contents present ہیں تو ایسی صورت میں زیادہ مقدار میں یہ juice سکریٹ ہو پائے گا تو normally ایک انسان daily کتنا juice secrete کرتے ہیں تو approximately 2 to 3 liters of gastric secretions are produced each day 2 to 3 liters produced per day ایک دن کے اندر ایک انسان میں normally 2 سے 3 liter ایک adult انسان کی ہم بات کر رہے ہیں ایک adult انسان میں 2 سے 3 liter کے قریب دیلی اتنی secretions نکل رہی ہیں تو آپ imagine کریں کہ کیا آپ اتنا پانی پیتے اگر آپ اتنا پانی نہیں پیتے تو ظاہر ہے کہ یہ secretions بھی اتنی زیادہ secret نہیں ہوتی ہوں گی اور آپ کا food بہت اچھا digest نہیں ہوگا اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ پانی جتنا زیادہ پییں گے اور سپیشلی کھانے سے پہلے جتنا پانی پییں گے اتنی یہ secretions زیادہ پڑیوس ہوں گی